ناہوم پہلا باب نینوہ کی بابت بارِ نبوت الکوشی ناہوم کی رویا کی کتاب خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے ہاں خداوند انتقام لینے والا اور کوہار ہے خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے کہہر کو قائم رکھتا ہے خداوند کہہر میں دھیما اور قدرت میں بھڑ کر ہے وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا خداوند کی راہ گردباد اور آندھی میں ہے اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے اور سب ندیوں کو خوشک کر ڈالتا ہے بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کامپلیں مرجھا جاتی ہیں اس کے خوف سے پہاڑ کامپتے اور تیلے پگل جاتے ہیں اس کے حضور زمین ہاں دنیا اور اس کی سب معمولی تھر تھراتی ہے کس کو اس کے کہر کی تاب ہے اس کے کہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے اس کا کہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے خداوند بھلا ہے اور مسیوت کے دن پناہ گاہ ہے وہ اپنے توقل کرنے والوں کو جانتا ہے لیکن وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیستو نابود کرے گا اور تاریخی اس کے دشمنوں کو ریک دے گی تم خداوند کے خلاف کیا منصوبہ باندھتے ہو وہ بالکل نابود کر ڈالے گا عذاب دوبارہ نہ آئے گا اگرچہ وہ الجے ہوئے کانٹوں کی مانند پیچیدہ اور اپنی میں ستر ہوں تو بھی وہ سوکھے بھوسے کی مانند بالکل جلا دیے جائیں گے تجھ سے ایک ایسا شخص نکلا ہے جو خداوند کے خلاف برے منصوبے باندھتا اور شرارت کی سلا دیتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ زبردست اور بہت سے ہوں تو بھی وہ کاتے جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا اگرچہ میں نے تجھے دکھ دیا تو بھی پھر کبھی تجھے دکھ نہ دوں گا اور اب میں اس کا جوا تجھ پر سے توڑ ڈالوں گا اور تیرے بندھنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم سادر فرمایا ہے کہ تیری نسل باقی نہ رہے میں تیرے بتخانہ سے کھوڑی ہوئی اور دھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا کیونکہ تُو نکمہ ہے دیکھ جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہیں اے یہودہ اپنی عیدیں منا اور اپنی نظریں ادا کر کیونکہ پھر خبیص تیرے درمیان نہیں گزرے گا وہ صاف کاٹھ ڈالا جائے گا ناہوم دوسرا باب پراغندہ کرنے والا تجھ پر چاڑایا ہے کلا کو محفوظ رکھ راہ کی نگہبانی کر کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ کیونکہ خداون یاکوب کی رونک کو اسرائیل کی رونک کی مانند پھر بحال کرے گا اگرچہ غارتگروں نے ان کو غارت کیا اور ان کی تاک کی شاکھیں توڑ ڈالی ہیں اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں اس کی تیاری کے وقت رت فولات سے جھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں رت سڑکوں پر تندی سے دھوڑتے اور میدان میں بے تہاشا جاتے ہیں وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کوندتے ہیں وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کسر گداز ہو جاتا ہے حسب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی اس کی لانڈیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں نینوہ تو قدیم سے ہوس کی مانند ہے تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا چاندی لوٹو سونا لوٹو کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں سب نفیس چیزیں کسرچ سے ہیں وہ خالی سنسان اور ویران ہے ان کے دل پگل گئے اور گٹنے ٹکرانے لگے ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے شیروں کی ماند اور جوان ببروں کے کھانے کی جگہ کہاں ہے جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھارتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلا گھونٹتا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور گاروں کو پھارے ہوں سے بھرتا تھا رب الافواج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھوان بنا دوں گا اور تلوار اور تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور تیرے ایلشیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی ناہوم تیسرا باب خون ریز شہر پر افسوس وہ جھوٹ اور لوٹ سے بلکل بھرا ہے وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مکتولوں کے دھیر اور لاشوں کے تودے لاشوں کی انتہا نہیں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاشا کی بدکاری کی کسرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے رب الافواج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھلاؤں گا اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوہ کروں گا ہاں تجھے انگشت نمہ کر دوں گا اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوہ ویران ہوا اس پر کون ترس کھائے گا میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں کیا تو نو آمون سے بہتر ہے جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا جس کی شہر پنا دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے فوت اور لوبیم اس کے ہمایتی تھے تو بھی وہ جلاوتن اور اسیر ہوا اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیے گئے اور ان کے شرفہ پر کرہ ڈالا گیا اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا تیرے سب کے لیے انجیر کے درختوں کی مانن ہیں جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے موں میں گر پڑیں دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے تیری مملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں آگ تیرے اڑبنگوں کو کھا گئی تو اپنے محاصرہ کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے کلوں کو مضبوط کر گڑھے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے وہاں آگ تجھے کھا جائے گی تلوار تجھے کھاٹ ڈالے گی وہ ٹڈڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈڈیوں کی مانند فراوان کرے اور فوج ملک کی مانند بے شمار ہو جائے تُو نے اپنے سوداغروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا چٹ کر جانے والی ٹڈڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے تیرے عمرہ ملک اور تیرے سردار ٹڈڈیوں کا حجوم ہیں جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا اے شاہِ اسور تیرے چرواہے سو گئے تیرے سردار لیٹ گئے تیری ریایہ پہاڑوں پر پراغندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں تیری شائستگی لا علاج ہے تیرا زخم کاری ہے تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا باز نہ تھا موسیقا موسیقا